بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محبتوں اور خلوص برا سلام اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین و ناظرین آج ایک دفعہ پھر آپ کی حتمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور آج کی ویڈیو پچھلی ویڈیو کی ایک کڑی ہے پہلا حصہ آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے عجائب و کمالات اور موجزات کے بارے میں آج کی ویڈیو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اور اس کا پارٹ ٹو یعنی دوسرا اور آخری حصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یاکوب علیہ السلام کی عمر 73 برس تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی گیارہ بائی تھے بن یامین سگے بائی اور دس سوتیلے بائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام بائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور فہیم تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی نور افغن تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے سورج اور چاند حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 12 سار تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد حضرت یاکوب علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے کام کے لئے منتخب کر لیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں علم و حکمت سے نوازیں گے اور نصیت کی کہ یہ خواب اپنے بائیوں کو نہ سنانا اور نہ ان کو بتانا ورنہ وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم میں اخسن القصص کہا گیا ہے گیارہ ستارے اور شان حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا اے میرے اببہ میں نے خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے جس طرح تو نے دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور چاند اور سورج تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں اسی طرح تیرا پروردگار تجھے برگزیدہ کرنے والا ہے ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام کے ستلے بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو باپ سے دودھ کر دیں سب بھائیوں نے باپ سے کہا ہم یوسف کو سیر کرانا چاہتے ہیں اور اپنے ساتھ جنگل میں لے جانا چاہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے اسرار کے بعد نیم دلی سے اجازت دے دی ستلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور اندے کونے میں پھینک دیا اور روتے ہوئے واپس گھر آئے باپ کے سامنے یہ عذر پیش کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ثبوت کے طور پر وکری کا خون لگے ہوئے کپڑے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھائے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا ہیلہ سمجھ گئے لیکن رضا علیہ السلام کے خامش ہو گئے جس کونے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا یہ کونہ جبرون کی وادی سے کم کے قریب ہے اسماعیلی تاجروں کا ایک کافلہ مصر جاتے ہوئے یہاں سے گزرا تو کافلے کے لوگوں نے ایک کونہ دیکھا پانی پینے کے لیے کافلہ رک گیا کافلے والوں نے کونہ میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسفی سے پکڑ کر کونہ سے باہر نکل آئے تاجر آپ علیہ السلام کو ساتھ لے گیا اور مصر کے بازار میں نیلام کر دیا عربی نسل امالیک جو دو ہزار قبل مسیح میں فلسطین اور شام سے آکر مصر پر قابض ہوئے تھے اس وقت حکمران تھے اپو فیس نامی بادشاہ تھا مصری فوج کے سپسالار فوتیفار نے بیس درہم یعنی تقریبا پاکستانی پانچ سو چالیس روپے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا قرآن کریم نے خریدار کا تعرف عزیز مصر کے نام سے کرایا ہے عزیز مصر کے معنی ایسے صاحب ایک دوارک ہیں جس کے خلاف کوئی مضاہمت نہ ہو سکے عزیز مصر کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ ایک عودے کا نام ہے بائبل اور تلموز کے مطابق عزیز مصر شاہی محافظوں کا افسرعالہ تھا عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا بائید نہیں کہ یہ ہمارے لئے مفید ثابت ہو کہ ہم اسے بیٹا بنا لے صورت یوسف آیت نمبر اکیس صورت یوسف علیہ السلام کنعان میں پلے بڑے تھے جہاں تحزیب اور تمدن ترقی مصر کے مقابلے میں کم تھی وہاں قبائلی اور نیم خانہ بدوش شانہ طرز زندگی تھا جبکہ مصر معاشرت کے ادبار سے جدید ملک تھا عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت اور فہم و فراست سے بہت متاثر ہوا کچھ ہی عرصے میں اپنی دولت اور جاگیر کے نظم و نسک میں اس نے آپ علیہ السلام گوشری کر لیا اس طرح ہم نے یوسف کے لئے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا صورت یوسف آیت نمبر اکیس حضرت یوسف ذہین اور زیرک انسان تھے خوبصورتی بے مثال تھی حسن اور خوبری کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جوین میں نہیں تھا عزیز مصر کی بیوی ذلیخہ دل پر کابو نہ رکھ سکی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر فرفتہ ہو گئی خدا کی پناہ میرے رب تو نے مجھے اچھی منزل بخشی اور میں یہ کام کروں ایسے ظالم لوگ کبھی فلا نہیں پاتے سورہ یوسف آیت نمبر تیس یہ روایت بھی ملتی ہے کہ عزیز مصر شاہی خزانہ کا عالی افسر تھا حیاء کے پیکر عصمت و حیاء کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی ذلیخہ کی حصلہ افضائی نہیں کی بلکہ اسے بے قراری کی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر جانے لگے ذلیخہ نے انہیں روکنا چاہا اس کے چاتانی میں آپ علیہ السلام کی کمیز پھٹ گئی دروازہ کھولا تو عزیز مصر کی بیوی کا چچہ زاد بائی سامنے کھڑا تھا ذلیخہ نے مقر و فریب سے کام لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر اضام لگایا کہ اس نے مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے وہ شخص ذہین اور ہوشیار اور معاملہ فہم تھا اس نے کہا یوسف کا پیراہن دیکھنا چاہیے اگر سامنے سے پھٹا ہے تو ذلیخہ سچ بولتی ہے اور اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے تھا عزیز مصر کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے معاملہ رفع دفع کر دیا لیکن کسی نہ کسی طرح یہ بات پورے خاندان میں پھیل گئی امراء اور وعصاق کی بیگمات نے ذلیخہ کو تانہ تشریح کی اور اس سے کہا تو کیسی عورت ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام پر عاشق ہو گی ذلیخہ نے ایک دعوت کا احتمام کیا تو واضح کے لئے پھل رکھے تھے مہمانوں نے چھوڑی سے پھل کٹنے چاہے تو این اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو قریب سے گزارا گیا سنو جمال کا مجسمہ اور مردانہ وجہت کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام پر جب عورتوں کی نگاہ پڑی تو وہ حواس باختہ ہو گئی اور انہیں پھلوں کے ساتھ اپنی انگلیاں بھی کٹ ڈالی عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے برا کہتی تھی بے شک میں نے اپنے طرف اس کو مائل کرنے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا اگر اب بھی میرا کہنا نہیں مانے گا تو قید کر دیا جائے گا اور بہت پریشان ہوگا صورت یوسف آیت نمبر 32 زولیخہ کی طرف سے برائی کی ترغیب اور بات پوری نہ ہونے کی صورت میں قید کر دینے کی دھمکی سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو مدد کے لیے پکارا اے میرے رب مجھے قید منظور ہے بنسبت اس کے وہ کام کروں جو لوگ مجھ سے چاہتے ہیں اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہیں کیا تو میں ان کے دام میں ہس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا صورت یوسف آیت نمبر 33 پہلے صرف زولیخہ ہی آپ علیہ السلام پر عاشق تھی اس موقع پر اور اس واقعے کے بعد طبقہ رواسا کی اکثر ہوتے ہیں آپ علیہ السلام کے حسن پر فرفیدہ اور گریفتار ہو گئیں حضرت یوسف علیہ السلام راست روی اور افت و اسمت قائم رکھنے کے لیے امتحان سے گزر رہے تھے بلاخر طرح طرح کی الزمات لگا کر آپ کو پابند سلاسل کر دیا گیا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر بیس یا اکیس برس تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکوکاری اور پاکیزہ سیرت کے چرچے پہلے ہی جیل خانہ میں پہنچ چکے تھے آپ علیہ السلام کے اخلاق پرہزگاری اور نیک عمال کے سبب قیدی اور حکامہ آپ علیہ السلام کے اعترام کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سات سال جیل میں رہے قید کے دوران آپ علیہ السلام قیدیوں کو وحدانیت کی راہ اختیار کرنے کی دعوت دیتے تھے نیک عمل کرنے کی تلقین اور بھرائیوں سے بچنے کی نصیت کرتے تھے اے جیل کے رفیقوں الگ الگ کئی معبودوں سے ایک اللہ بہتر ہے اللہ زبردست حکمت والا ہے عبادت کے لائے کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے مگر نام رکھ لیے گئے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند حکومت نہیں ہے کسی کی سوائے اللہ کے اس نے فرما دیا ہے نہ پوجو مگر اس کو یہی حسیدی راہ بہت لوگ نہیں جانتے صورت یوسف آیت نمبر انتالیس تچالیس دو خواب دو قیدیوں نے دو خواب دیکھے ایک بادشاہ کا ساکی اور دوسرا باورچی تھا اور وہ بادشاہ کو زہر سے حلا کرنے کی سازش میں پکڑے گئے تھے دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے اپنے خواب سنائے ایک نے بتایا میں نے خواب میں دیکھا کہ انگور چھوڑ رہا ہوں دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ انگور نچوڑنے والا بری طرح سے فسا ہوا ہے لیکن اب آزاد ہو جائے گا اور اسے پھر ساکی گری سونپ دی جائے گی اور دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کا گوشت مردار جانور کھائیں گے بادشاہ کا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں تیسر خواب بادشاہ مصر ملک اریان کا ہے بادشاہ نے درباریوں کو جمع کر کے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں انہیں ساتھ دبلی گائیں نگل رہی ہیں اور ساتھ بالیں ہری ہیں اور ساتھ بالیں سوکی بادشاہ کے دربار میں ماہرین نے اس خواب کو بادشاہ کی پریشان خیالی قرار دیا لیکن بادشاہ کو اتمنان نہیں ہوا اور وہ ہر وقت پریشان رہنے لگا بادشاہ کو برسان دیکھ کر ساکھی کو اپنا خواب اور اس کی تعبیر یاد آگئی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے علم و حکمت سے بادشاہ کو آگاہ کیا بادشاہ نے اسے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بیجا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ سات سال تک تم لگتار کھیتی کرتے رہو گے ان سات سالوں میں غلے میں خوب فرمانی ہوگی اور اس کے بعد سات سات بہت مصیبت کے آئیں گے اور سخت قید پڑ جائے گا ایک دانہ بھی نہیں ہوگے گا ان سات سالوں میں وہی غلہ کام آئے گا جو پہلے سات سالوں میں خیرہ کیا گیا ہوگا خواب میں مستقبل بینی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر سے بادشاہ بہت متاثر ہوا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کر کے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ ان پر جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کی تحقیقات کی جائے جس کے تحت وہ قید ہوئے ہیں بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ قیدی صاحب حکمت بزرگ ہے اور یہ بدگزیدہ شخص یقیناً بے گناہ ہے فرنہ الزام کی تحقیق کا مطالبہ نہ کرتا اور جیل سے باہر بخوشی آ جاتا شائر مصر نے اور شاہ مصر نے تحقیقات کے حکم دے دیا تحقیقات کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے قید صالی اور منصوبہ بندی خواب کی تعبیر معلوم ہونے کے بعد بادشاہ نے دربار میں موجود معیشیات کے ماہرین کو اس مصیبت سے محفوظ رینے کی ہدایت کی یہ خواب جس طرح نوکہ تھا اسی طرح تعبیر بھی عجیب تھی اور سارے دربار میں ایک بھی شخص ایسا نہ تھا جو اس کام سے عدہ برا ہو سکتا حضرت یوسف علیہ السلام نے قید صالی سے بچنے کی تدابیر بتائیں بادشاہ ان کے علم و حکمت اور بزرگی کا پہلے ہی مطرف ہو چکا تھا اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت مزید بڑھ گی اس نے نہ صرف ان تدابیر کو قبول کر لیا بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان پر عمل کرانے کا اختیار بھی دے دیا اور کہا تو میرا نائب ہے آج سے تیرا حکم میری رہا پر چلے گا اور اس نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید صالی سے بچنے کی جو تدابیر بتائی ہیں وہ خود ہی ان پر عمل درامت کرائیں اس سلسلے میں بادشاہ نے شاہی کونسل سے بھی منظوری لے لی بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے نے آیت عزت و اعترام سے کہا کہ آپ علیہ السلام اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پیش بندی کریں حضرت یوسف علیہ السلام نے عمل درامت کے لیے بادشاہ سے مملکت کے مقمل اختیارات مانگ لیے یوسف نے کہا ملک خزانے میرے صفور کر دیجئے میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں صورت یوسف آیت نمبر پچپن بادشاہ نے آپ کو ملک کے سیاہ سفید کا مالک بنا دیا توریت میں ہے تم میرے گھر کا مختار ہوگا اور ساری رہا ہے پر تیرا حکم چلے گا فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں دیکھ میں تجھے سارے مصر کا حاکم بناتا ہوں اور تیرے حکم کے وغیر کوئی آدمی سارے ملک مصر میں اپنا پاؤں نہیں ہلائے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے مملکت کی بھاگ دور سنبھال لی اور قیت صالح سے بچنے کے لیے انتظامات شروع کر دیئے پہلے مرحلے میں آپ علیہ السلام نے زیادہ سے زیادہ غلہ ہوگانے کی منصوبہ بندے کی ایسے اقدامات کیے کہ وہ زمینے جو قابل کاشت نہیں تھی انہیں بھی قابل کاشت بنا دیا گیا اس طرح ضرور سے زیادہ فصلیں تیار ہو گئیں آپ علیہ السلام نے حکومتی خزانوں سے فصلیں خرید لیں اور قیت صالح کے سات برسوں کے لیے غلے کا زخیرہ کر لیا اگلا مرحلہ عظیم الشان زخیرے کو اس طرح نحفوظ کرنے کا تھا کہ وہ سات سال تک قابل استعمال رہے اس سلسلے میں آپ نے غلے کو جمع کرنے کے لیے مخروطی شکل کے احرام ڈیزائن کیے ہزاروں سال قبل تعمیر کیے جانے والے یہ احرام آج بھی معامہ بنے ہوئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے علم نبوت کا اجازت تھا قیاب علیہ السلام نے مصر کے اس قدیم معاشرے میں ایسی جدید سائنسی عمارت کی بنیاد رکھی جو ہزاروں سال سے قائم ہے سات سال بارشیں خوب ہوئیں اور بہترین فصل ہوئی پھر کھیتیاں سوکنے لگیں جوڑوں اور تالابوں میں پانی خوشک ہو گیا لوگوں کے پاس جمع شدہ غزہ اجناس کی قلت ہو گئی مصر کی ساری زمین خوشک ہو گئی اور قرب جوار میں شدید قید پڑ گیا لیکن صحیح انصوہ بندی اور پلاننگ سے گورنمنٹ کے پاس وافر مقدار میں غلہ زخیرہ تھا قرآن کے بادشاہ کے پاس سے باشند مصر آ کر سرکاری گوداموں سے غلہ لے کر گئے تو حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو مصر سے غلہ لانے کیلئے بھیجا حضرت یوسف گوداموں کی دیکھ بال کرتے تھے اور وقتاً فوقتاً تقسیم اجناس کا جائزہ لیتے رہتے تھے ایک روز وہ دورے پر تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک جیسے لباس اور ایک جیسی شکل صورت کے کنانی لوگ کتار میں کھڑے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو کنانیوں نے کہا کہ ہم ایک باپ کی اولاد ہیں اور باہی باہی ہیں اور غلے لینے کے لئے کنان سے آئے ہیں حضرت یوسف نے پوچھا تمہارا کوئی اور باہی ہیں انہوں نے کہا جی ہاں ہمارا ایک باہی ہے جو والد صاحب کی معذوری کی وجہ سے نہیں آیا ہمارے اببا جی آنکھوں سے نابینہ ہے ایک باہی یوسف علیہ السلام کو بچپن میں بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا اببا جی کوئی سے بے پناہ محبت تھی اور وہ اس کے غم میں روتے روتے اندھے ہو گیا حضرت یوسف کو یہ سن کا صدمہ پہنچا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بینائی کھو چکے ہیں انہیں اپنے چھوٹے بھائی کی فکر لاحق ہوئی انہیں نے اپنے سوتیلے بھائیوں سے کہا تم لوگ کنان سے آئے ہو ممکن ہے تمہارے یہاں کے قانون کا علم نہ ہو غلہ صرف اسی صورت میں ان لوگوں دیا جاتا ہے جو موجود ہوں اس بات تم کو معذور باپ اور بھائی کے حصے کا غلہ دیا جاتا ہے لیکن جب آہندہ غلہ لینے آؤ تو باپ اور بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا بھائیوں نے کہا ہمارے والد تو بیٹے کے غم میں گوشہ نشین ہو گئے ہیں دوسرے یہ کہ وہ آنکھوں سے معذور بھی ہیں ان کے لئے ہم معذرت خواہیں چھوٹا بھائی باپ کی خدمت میں رہتا ہے اور وہ اببا جی سے دور ہونا نہیں چاہتا حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی معذوری کا عذر قبول کر لیا لیکن بھائی کے نہ آنے کی وجہ کو قبول نہیں کیا اور کہا ہمارے بھائی کو اپنے حصے کا غلہ لینے یہاں آنا پڑے گا اگر وہ نہیں آیا تو تمہیں بھی غلہ نہیں دیا جائے گا غلہ لے کر جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنے والد سے کہا والد یہ مصر نے کہا کہ تمہارا بھائی صاحب نہیں آیا تو تمہیں بھی غلہ نہیں دیا جائے گا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے معاملے میں کر چکا ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے باپ کا جواب سن کر شرمندہ ہوئے بڑے بیٹے نے انتہائی آجزے تھے کہا ہم پر اعتماد نہیں آپ کو لیکن ہم مجبور ہیں اگر آپ نے بنیامین کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجا تو کسی کو بھی غلہ نہیں ملے گا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے وعدہ لیا کہ بنیامین کو صحیح سلامت واپس لیا ہوگے دوسری مرتبہ برادران یوسف کا کافلہ مصر کی درف روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی طرف دیکھا اور نصیت کی دیکھو ایک ساتھ شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے ایک ایک دو دو داخل ہونا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو یہ نصیت اس وجہ سے کی کہ جب وہ پہلی بار مثل میں داخل ہوئے تھے تو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا گئے تھے اور الزام ثابت نہ ہونے پر ریا ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ بھائی جتنا گندم لے کر گئے ہیں وہ زیادہ دن نہیں چلے گا انہیں اندازہ تھا کہ کتنی مدت کے بعد دوبارہ اللہ کی ضرورت پیش آئے گی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی کا بیچینی سے انتظار تھا شہر سے باہر ملک شام سے آنے والے راستے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور انتظار کرتے رہتے تھے بلاخر برادران یوسف پہنچ گئے باپ کی نصیت کے مطابق الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھرایا اور اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں طلب کر کے حقیقت حال سے آگاہ کیا باپ کی خبر خبر گیری معلوم کی اور ان کی خیر خبر معلوم ہونے پر اپنی سائی رودات سنائی باپ سے جدائی سے لے کر اب تک کا قصہ بھائی کو سنایا اور تحقید کی کہ دوسرے بھائیوں کو یہ بات نہ بتائے اس مطبع حضرت یوسف نے تمام بھائیوں کو پہلے سے زیادہ غلہ دیا اور غلہ ناپنے کا شاہی پیالہ بنیابین کے سامان میں رکھوا دیا شاہی پیالے کی تلاش کنانی جوانوں کا کافلہ بھی روانہ ہوا ہی تھا کہ شاہی پیالے کی تلاش شروع ہو گئی کافلے والوں پر شبار ظاہر کیا گیا کیونکہ غلہ صرف اسی کافلے کو تقسیم کیا گیا تھا کافلہ رکھوایا گیا برادرہ نے یوسف علیہ السلام نے اس پر اعتجاج کیا کہ الزام بے بنیاد ہے یہ تہب آیا کہ کافلے والے واپس چل کر تلاشی نے اگر الزام ثابت نہ ہوا تو انہیں مزید غلہ دیا جائے گا اگر الزام ثابت ہوا تو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی قانون یہ تھا کہ جس کی چوری ہوتی تھی مجرم کو اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا داروگا نے تلاشی لینے شروع کر دی بلا آخر سب سے چھوٹے بھائی بنیابین کے سامان میں سے شاہی پیمانہ برامت ہو گیا یہ دیکھ کر تمام بھائی پریشان ہوئے شاہی پیردار بنیابین کو گفتار کرنے کے لئے جانے لگے تو انہیں باپ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا انہوں نے داروگا کی منت سماجت کی کہ بنیابین کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی جگہ جس بھائی کو چاہیں گے گفتار کر لیں معاملہ والی مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے زیادہ اور کیا ظلم ہوگا کہ اس نے مجرم کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیا جائے برادرانیں یوسف علیہ السلام وطن واپس ہوئے لیکن اس سفر میں بنیابین ان کے ساتھ نہیں تھے ندامت کی وجہ سے باپ کے سامنے کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہوئی اس لئے بڑے بائی باپ کے سامنے نہیں گئے اور وہ شہر سے باہر ٹھہر گئے بیٹو نے باپ کو بتایا تو حضرت یاکوب غمزدہ آواز سے بولے میں جانتا ہوں کہ یہ بات یہ نہیں لیکن جو کچھ تم لوگ کہتے ہو مان لیتا ہوں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے راز کھل گیا غلہ ختم ہونے کے بعد پھر مصر جانے کے بارے میں سوچنے لگے لیکن شرمندگی کی وجہ سے جاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے حضرت یاکوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ غلہ لے کر آؤ اور والی مصر سے انیابین کے بارے میں معافی کی درخواست کرو تو آپ کی حمد دلانے پر بیٹے شاید دربار میں حاضر ہوئے اور کہا ہم کو قیت سالینے پرشان کر رکھا ہے اب معاملہ خلید و فروخت کا نہیں ہے ذرائع آمدنی ختم ہو گئے ہیں ہم غلے کی پوری قیمت ادا نہیں کر سکتے اگر ہمیں غلہ نہیں ملے گا تو ہمارے گھر میں فاقی شروع ہو جائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے اور عبدیدہ اور کہا نہیں نہیں میں تمہیں اور اپنے باپ کو مصیبت نہیں دے سکتا برادران یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی زبانی حضرت یاکوب علیہ السلام کے باپ کا لفظ سن کر حیران ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تم لوگوں نے بنیامین کے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ عزیز مصر کو یوسف اور بنیامین سے کیا واسطہ ہے میرے بھائیوں میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں جہے تم نے حسد کی بنا پر کونے میں ڈال دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس انکشاف سے ان کے رہے سے حواس بھی جاتے رہے خوف شرمساری اور نظامت کے احساس سے ان کی گردنیں جھک گئیں حضرت یوسف علیہ السلام نے درگزر سے کام لیا اور فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں ہمیں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں تم سے کوئی شکواہ نہیں کوئی شکایت نہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے کیونکہ وہ رحیم اور قریم ہے فراؤن مصر کو جب اس یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی آمد کا پتہ چلا اور اسے معلوم ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد ہے اور اللہ کے برکزدہ بندے ہیں تو اس نے حضرت یعقوب اور ان کے پورے خاندان کو مصر میں آباد ہونے کی دعوت دی اور پروٹوکول کے لیے فوج کا ایک دستہ قنان دے جا فوج کے دستے کے ساتھ مال برداری کے جانوار بھی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن روانگی سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیرہن پاہی کو دیتے ہوئے کہا کہ اسے میرے والد کی مقدس آنکھوں میں لگا دینا اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے گا قفلہ بھی قنان میں داخل ہوا ہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے گھر والوں نے اس بات کو ضعیف دماغ پر محمول کیا اور کہا کہ برسوں پہلے جسے بھیڑیا لے گیا اس کی خوشبو کیسے آ سکتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم لوگ وہ بات نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں چاہی دستا کے کافلے جب شہر میں داخل ہوئے حضرت یعقوب گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سر جگا ان کے پاس پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوشی اور بے کراری سے کہا تم سب آگئے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے یوسف ہمارے ساتھ نہیں آیا ایک بھائی سر جگا کر بولا اور پیرہان نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دیا اور اس کیا یہ پیرہان یوسف نے بیجا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا کرتہ لے کر چوما اور آنکھوں کو لگایا اور ان کی بنائی لوٹ آئی محترم سامین و ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اختصار کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ ان کی زندگی اور ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتایا امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو میں کوئی غلطی کتائی ہوگی ہو تو معافی کا خواستگار ہوں اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے منت کرنے کی توفیق نائج فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکشہ آگے 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 آگے